بہت اچھی سیل ہو رہی ہے ٹو فیفٹی ہے یہ ٹو فوٹی پہ آ گیا ہے یعنی ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد برڈ شاپس کے جو آنر ہیں ارفان صاحب تو ان کے حوالے سے جانیں گے کہ دانے کے حالات کیا جا رہے ہیں کیونکہ برڈز کے حالات تو ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ کیا حالات جان رہے ہیں ساتھ ساتھ ان کے ساتھ یہ جانیں گے کہ دانے کے مسائل کیا جا رہے ہیں جی سلام علیکم سر ارفان جی وَعَلیکم سر رہے ہیں کیسے ہیں سر آپ جی 1 حالالہ جیسے آپ جانتے ہیں مت Mate mate جانہیں گے vanیٹ جانہے دانات ب remotely 누� atravies آپ کو بہت جاتے ہیں جو اعتاری کنیaz آ میرے ھائی آýchکٹا نہیں جب بہت Jahre ہی VERY اشار آ رہا ہا ہے کیونکہ ہماری سیل ہنڈرد میں سے 40 پرسنٹ ہے ہنڈرڈ میں سے 40 پرسنٹ رائی گیا ہنڈرڈ میں سے 40 پرسنٹ چیش پرسنٹ سکسٹی پرسنٹ tablet آیا ہے دانہ 60 کلو جارہا ہے ایسے کلو جارہا ہے کم ہوئی ہے ریڈز کم ہوئے ہیں برڈز کے سیل کم ہوئی ہے اس کی بھی ریڈ گر گئے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ سیل بھی نہیں ہو رہا تو آپ کو کیا وجہات لگتی ہیں ان کے تیشے یہی ہے کہ برڈز کے بابدادہ بندے ہیں انہوں نے پہلے بے تکا ریڈ بڑھائے بہت اچھا پائنٹ اس کے بعد ایک دم سے ریڈ گرہ دیئے ان کی ایک پالیسی ہے جب باہر مال بہینا ہوتا ہے تو ریڈ گرہ دیتے ہیں تو اس مرتبہ زیادہ ڈیگریٹ ہو گیا کام دوسرا یہ ہے کہ جو نیا فینسیر تھا وہ نہیں آرہا اس میں وہ دیکھے گبر آگیا ایک شیل ڈیویلپ کرنے کے لئے کم سے کم چار سے پانچ لاکھوں بھی درکار ہوتا ہے ہاں جی ہاں جی اور کچھ اس میں جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ بھی انوار رہا ہے اس نے ایک دم سے اس پر راہ پہ اور رنگ نیک پہ پوبندی لگائی تو اس کی وجہ سے جو اس کے لور تھے وہ بچوں کے وہ بھی نہیں لینے آرہے شاپ پہ تو وہ اس کی وجہ سے جو ہے نا دکان کا بلکل جو برا حالو ہوا ہے بلکہ ہماری روڑ پہ بات ہے گورنمنٹ نے ضبط کر لیے تھے راہ بے اور رنگ نیک ہیں جو بڑز ہی ضبط کر لیے اب جو فینسی ہے رہ تو وہ بریٹ بچارہ کیا کروائے گا بہیا کوئی دکان پہ رکھے گا نہیں تو ہریدے کا کوئی کیا ہے ایسی ہے وہ لوگ گبرا رہے ہیں شاپ پہ رکھنے سے گبرا رہے ہیں ہماری یہ جو ہے وہ ہینڈ فیڈ ہوتی ہے وہ رک گئی ہے دانہ رک گیا ہے بڑا بڑے پروبلمز آئے ہیں بلکہ اس روڑ پہ کافی دکانے حالی بھی ہوئی ہیں اچھا لوس روڑ پہ یعنی کہ دانے پین سے چار بڑے دکان در جو ہیں وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں رنٹی نہیں پورے ہو رہے لیبر ہے رنٹ ہے بجلی کے بل ہیں بجلی کے آپ دیکھنے کتنے مہنگے بل آنا شروع ہے بل اور دکان پہ آپ کو پتا ہے کمرشل جو پڑتا ہے اس کی وجہ سے وہ بھی جو ہے انوال ہوتا ہے اس میں انوال ہوتا ہے زائیڈ سی بات ہے جو نومیسٹک چالی سے تیرہتالیس روڑ پہ ہو رہا گا یا آپ چال سے ساٹھ روڑ پہ انوال ہوتا ہے تو وہ بڑا فرق کرتا ہے تو عرفان صاحب کو پرائیس اپ ڈیٹ بتا دیں ہمارے ناظرین کیا اپ ڈیٹ ہے یہ بھئیہ ہمارا جو ہے نا راہ رنگ کا سپیشل دان ہے ٹھیک ہے یہ تری انڈرڈ تھا یہ ٹو فوٹی پہ آگیا ہے یعنی تین سو روڑ پہ کہتی تھا ناظرین تو یہ دو سو چالی سو روڑ پہ آگیا ہے یہ ہے ہمارا گریہ سپیشل ٹھیک ہے یہ بھئیہ جو ساڑھے تین سو تھا اب تین سو بیس روڑ پہ ہے اچھا یعنی کہ بہت اچھا ڈیفرنس آگیا ہے یہ ٹو فیفٹی تھا ون ایٹی آگیا ہے جو بھی اچھا اس کو جو بھی بولتے ہیں جو بھی آگئی ہے اور یہ ہے چونہ چونہ یہ ایک سو چالی سے ایک سو بیس آگیا ہے یہ چاولوں کے پرائز بھی گرے ہیں اس کی وجہ سے اس پر بھی فرد بڑا ہے صحیح ہو گیا اس کے بعد بھی یہ میکس لانے ہیں ہمارے ٹھیک ہے یہ ٹو انڈر تھا ون ففٹی ہو گیا ٹو انڈرڈ پہ آگیا ہے جی بھائی جی ظاہر ہے سیل نہیں ہوگا تو ہر آدمی کوشش کر رہا ہے کم مارجن پہ بیچ نہیں ہے جی اس میں بنک کے بیچ بھی ہویا ہے یہ جاوا سپیشل ہے یہ ٹو ٹو انٹی ہو گیا دو سو بیس روپے ہو گیا اس میں وہ کنیری بغیرہ وہ چیزیں جاتا ہو گیا اس میں بھائی ہے یہ سپیشل کو اتر دانا دال دانا اس کو بولتے ہیں ہم یہ ٹیڑھ سو تھا ایک سو بیس ہو گیا ہے اچھا یعنی کہ باجرے کے ریٹ پہ آگیا یہ کندم کی ظاہر سی بات ہے پرائیس چنے نظر آ رہے ہیں کالے یہ بڑے ہیں یہ بس واحد ایٹم ہے جو دس بیس روپے بڑی ہے کالہ چنہ تو ڈیلی مراہ میں بھی استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی بھی ہے یہ ان دنوں میں شاٹ ہو جاتا ہے اور یہ دو سو بیس روپے سے دو سو بیس ہوا ہے جبکہ اس میں بھی ہم نے مارجن بہت کم لکھا ہو ہے بس سو بیس روپے مارجن رکھ کے کام کر رہے ہیں بلکل ایسی زائد سی بات ہے کہ پرائیس بڑھائیں گے تو وہ پھر مارکر میں لیتا ہے کمپیٹیشن نہیں لیتے مقاید آنا یہ سر سپیشل مکئی ہے برنالا کی یہ بریق مکئی ہوتی ہے یہ ایک سو تیس روپے ایک سو تیس روپے اور ساتھ میں لوبیا ٹھیک ہے پیشے بھنگ کے بھی جگر میں بات کرتا چلوں یہ دو سو سی روپے تھا سر ٹھیک ہے بھنگ کے یہ دو سو سی روپے تھے ایک سو سی روپے کے لوگ ہیں ہنڈرڈ روپیس کا فرق ہے میں خود خریدتا رہا ہوں جی اس چدیوں میں یہ دو سو اسی سے ٹھیک ہے اور چیس کا برقرار ہے ٹو فورٹی پر elevator ٹو فورٹی پر برقرار ہے ٹو ٹو ٹونڈی پر ہو گئی ہے یہ ٹو ففتی تھی سی ہو گئی ہے اس طرح سے کافی کافی بے فٹ ہے یہ ك市ی باجری ی ہے یہ قرارے ہنڈرڈ روپیس کے بھی ہم ہنڈرڈ بیتے ہیں announce وolin میں ہنڈرڈ بячیں میں ایک سو بیس روپے یہ سمجھ لیں کوئی پانچہ سو روپے کا فرق پڑھا ہے یہ چینہ تھا ایک سو ساٹھ روپے یہ ون تھلٹی ہو گیا چینہ ایک سو تیس روپے ہو گیا ہے اچھا ویسے نا بیسک یہ نا یہ ٹائم ہے برڈر خریدنے کا لیکن لوگ اتنے گھبرائے ہوئے ہیں کچھ یہ بڑیت گزری آگے محرم آ رہے ہیں ان دنوں میں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں جو ہے ویسے ہی کم ہو جاتا کاروبار لیکن نا بہت زیادہ فرق پڑھا ہے جو کم پرائیس پہ ہے کلیمیوں دکینوں علمائنوں جو جس ریڈ پہ ملتے ہیں اٹھا کر سٹاک کر لیں کیونکہ ازائیڈ سی بات ہے سیزن پہ آئے گا پرائیسی سے کچھ نہ کچھ توپر جائیں گے اصل میں بھئیہ یہ نا ڈسٹرپ ہوتا ہے جب دکاندار ہریدتے نہیں ہیں تو دکاندار کے ساتھ کوئی کوپریٹ کر نہیں رہا تو وہ اس وجہ سے وہ ہرید نہیں رہے آگے سے فینسیر بھی نہیں آ رہا ایک سائیڈ سی بات ہے نا اینڈ کنزیومر اس سے خریدے گا تو دکاندار اس سے خریدے گا نا صحیح تو یہ گریٹ کا پیگٹ کیا پرائیس کی یہ بھئیہ ہماری اپنی اسمیں ملٹی برڈز والوں کی یہ بہت اچھی سیل ہو رہی ہے 250 کی اور یہ ہے لائف بین یہ بھی کافی پرانی گریٹ ہے یہ 300 کا پیگٹ ہے اچھا عرفان صاحب اگر آپ سے کوئی ہول سیل میں پورے کنیری کا پورا بیگ لینا چاہتے ہیں ہاں جی وہ اس کا ہم نے ایک طریقہ کیا رکھا ہوگا وہ بہت مائنر سے پیسے لیتے ہیں ہم مطلب کہ جو پانچزار کے اوپر پہ چیز ہے وہ تقریباً دو سو رویہ پر بیگ اور جو پانچزار سے کم ہے اس پہ سو ڈیوڈ سو رویہ اس طرح سے بیلٹی کرا دیں گے اسے شہر میں بیلٹی کرا بھی تک نہیں کرتے یہاں سے جو لے کے جاتا ہے اس کے لیے یعنی کہ آپ کو آپ کو اپشن دی جائے گی کہ آپ اس کو ڈسکارنڈ کر دیں گے سو سے دو سو بھی اور یہ فیڈ کے ریٹ جا رہی ہے یہ کوئی ون فورٹی ہے ون ففٹی ہے اس طرح سے نیشنل کی فیڈ بیٹ ہے فیڈ کی بھی نیچے آئیں گے پرائیسز اس کا نہیں فرق پڑا اس کا فرق پڑنا چاہیئے تھا لیکن اس کا فرق نہیں پڑا تو یہ اسیسریز بھی کیا کیٹس کی بھی ساری آپ کے پاس موجود ہو بھی ہیں جی الحمدللہ اسیسریز کیٹس کی بھی ہیں کیٹ فورڈ ہیں ریفلیکس کا جو کیجی کا پیک آتا ہے وہ کھتنے کھا پڑا ہے سر وہ آ نہیں رہا ابھی ابھی شورٹ ہے وہ انشاءاللہ آئے گا تو پھر لو سیل کریں گے شورٹیں چاہ رہی ہیں شورٹیں چاہ رہی ہیں لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ دو چار چھے روز میں کافی مال آنے والا اس کا صحیح کیا آپ کی کیٹس کی ساری آپ کے پاس آئیلیبل ہوگا ہے اچھا اس کے علاوہ کوئی لاہور میں آپ کو کہتا ہے کہ مجھے ان ڈرائیور میں کرواتے ہیں پیسے ہوا پڑھواتے ہیں ہاں وہ ہم ایک منڈ نہیں لگاتے اس کا طریقہ کارے مارے کسٹمر لگیوں میں ہیں وہ جیاز گیش کرتے ہیں یا بینگ میں بھیجتے ہیں تو اس کے بعد وہ اپنا ڈرائیور بھیجتے ہیں ان ڈرائیور بھیجتے ہیں کچھ بھی بائیکیاں بھیجتے ہیں تو وہ لے جاتے ہیں اچھا اس کے علاوہ مجھے میڈیسن بھی نظر آ رہی ہیں آپ کی شاپ پہ نا میڈیسن ہم نے نا امپورٹیڈ رکھی ہوئی ہیں جو مطلب کہ بہت ضروری ہیں یا جو کسٹمر ہیں سائیمو ٹیرس ہو گیا گھنی میں ضرورت پڑھنی ہے سائیمو ٹیک بھی وہ نہیں وہ نہیں جو میڈیکیٹر جو خاص چیزیں ہیں نا جو میڈیکل سٹور والی دیتے ہیں وہ ہم نہیں رکھتے ہیں صحیح ہے ہم آل موسٹ وہ رکھتے ہیں جو مطلب کہ ریگلر سٹریس ہتم کرنے کے لیے یا کچھ اس طرح سے اب انٹی بائٹکس ہو گئے ہیں انٹی بائٹکس نہیں رکھتے کچھ زیادہ نہیں رکھتے اس کے علاوہ جو اوپر آپ کے بس نظر آ رہی ہیں مربس باکس نظر آ رہی ہیں یہ لب برڈ کے باکس ہیں لب برڈ کے رنگ نیک کے رنگ نیک کے بھی نظر آ رہے ہیں راکے بھی ہیں راکے بھی جی لب برڈ کا کیا ریٹ ہے سب کے ریٹ روک گئے ہیں یہ تقریباً سکس ففٹی کا ہم دے رہے ہیں اچھا ڈبل ڈور ہے اور جو ہے اوپر سے بھی اوپن ہے جالی والی لگی ہوتی ہے اس کی بڑی ڈیوانڈ رہی ہے پچھلے سال تو یہ تقریباً یہ ایک ایٹم ہے ہماری جو بریک ہی نہیں ہوتی تھی یہ پلائی ووڈ کے اندر جو ہے پلائی ووڈ نہیں پلائی کے باکس ہوتے ہیں یہ فور انڈڈڈ کا ایک ہوتا ہے یہ ہمارا بغیر برے کے جاتا تھا تو یہ تقریباً سمجھ لیں تین مہینے ہو گئے ہیں یہ ایٹم روکی ہوئی ہے تو کوئی ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں اس پر آپ یہ ڈسکاؤنٹ یہ ہے سر جی یہ تقریباً بیس تھی اس لئے کا مارجن ہوتا ہے پھر بھی جو کوئی سوپ چاس لے ہم اس کو بھی تو کیا پرائیس ہے آپ ایکشل کیا ہوتا کر رہے ہیں یہ فور انڈڈڈریز کے پرائیس ہوتے ہیں تھری ایٹی تک کا دے جاتے ہیں ہم اس کے علاوہ جو ٹریبل باکس ہندر آ رہے ہیں ہاں یہ وہ مختلف ہیں ون سیونٹی ہے ٹو ففٹی ہے تھری ففٹی ہے فور ففٹی ہے تو سائز وائز یعنی کہ تمام سیسی کیٹ کے حوالے سے بھی مل جائیں گے کیٹ کے حوالے سے بھی ہے اور پلس یہ جو ہے برڈز کا اس کا تو مارا سیٹ اپ ماشاءاللہ سے بڑا اچھا ہے ہمارا گلہ دانا ہے اور رارنگ نیک کا دانا ہے لابڑ سپیشل ہے یہ بہت زیادہ سیل تھی ابھی سلو ہوئی ہے انشاءاللہ ہو جائے گا بہتر محرم کے بعد انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھیں ہر مارکٹ میں ڈاؤن فال تو آتا ہے کیونکہ کوئی بھی بزنس کبھی بھی گروت سٹیج میں رہ نہیں سکتا ہے اسی کا نام بزنس ہے اسی کا نام بزنس ہے اپسن ڈاؤنس is the part of the business تو اس کے علاوہ آپ چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں اڈریس اپنا ڈائٹ کرتے ہیں یہ الویس روڈ پہ ہے رسول پارک کے کٹ کے اوپر ہماری شاپ ہے نئے سرور آئل کے ساتھ احمد برڈ سویڈ کے نام سے اور پلس یہ ہے کہ ہم شروع سے مناف اینڈ کمپنی کا دانا سیل کر رہے ہیں جس کا بہت اچھر زلٹ ہے لوگ پسند کرتے ہیں اور جو سمجھ لیں وہ بھی ایک برائنڈ ہے اور وہ کسمر پوچھتا یا بتانے کی ضرورت نہیں وہ دیکھتے ہیں کہ مناولوں کا دانا بڑا خوشی سے لے کے جاتے ہیں ان کا میں بھی کوئی پانچ روپے کا شاید کیجی کا فرق ہو لیکن یہ میں بھی تو وہ بھی کسی کسی ایڈم ہے لیکن یہ ہے کہ وہ صاف کر کے دانا بھیجتے ہیں ان کے اپنے وہ برینڈ ہے اور تھیلو ویلوں میں ڈال کے بھیجتے ہیں اور اچھا الحمدللہ کیونکہ ہمیں اس کی صفائی دینی نہیں پڑتی کہ یہ مناولوں کا دانا ہے تو وہ کسٹمر بڑا خوشی سے لے کے جاتے ہیں دوسرا کئی لوگ اللرجک ہوتے ہیں برڈز وغیرہ آپ نہ رکھیں دانے کے ساتھ تو وہ ہم نے سمجھ لیں وہ کسٹمر کی فرمائش بھی ہم نے برڈز وغیرہ ادھر سے ہتم کر دیا تھے شروع میں تو وہ لوگ یہ پسند کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وائرس وغیرہ کا پرابلم ہو جا گیا یا کچھ اس طرح سے تو آپ کی الہیدہ بھی کوئی شاپ ہے برڈز کی نہیں میں نے کلوز کر دیا میں نے صرف یہ صرف برڈز کی اس کے علاوہ کیٹی کی فیڈ ہوگی جو کہ بچوں کو فیڈ کروانے کے لئے اور سی وڈ فورد گلوز فارم میں بھی آپ سل کرتے ہیں نہیں وہ نہیں رکھا ہوا ساں سی وڈ فورد گلوز فارم میں وہ نہیں رکھا ہوا ہم نے کیٹی وغیرہ کی فیڈ ہوتی ہے سیٹا کاس ہوتی ہے اس کی ہوتی ہے ٹروپیکن اور فورچو ہے اور نیوٹرین نیوٹرین کی مطلب جو فیڈز ہیں وہ ساری بچوں کو تقریبا تقریبا ساری بچوں کو میں دیکھ بھی رہا ہوں مطلب کے برینڈ ہیں جو ماشاء اللہ اسی کو تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور پرائس اپ ڈیٹ بھی آپ اپتہ لگی ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ ارفان صاحب نے کمپیریزن بھی پرائسز کا بتا چکے ہیں کسی دانے میں تیس روپے کا ڈیفرنس ہے کسی میں پچاس کا کسی میں ہنڈرڈ روپیس کا بھی ڈیفرنس آیا ہے انہوں نے ہائیلائٹ کر دیا ہے اور کسی کے پرائسز اسی طرح سٹیبل ہیں کیونکہ اس ٹائم جو برٹس کی ڈیمانڈ نہ ہونی کی وجہ سے ساتھ ہی ساتھ جس طرح کے برٹس کی پرائسز ڈیگریز ہوئی ہیں اس کا الٹیمیٹلی ڈیریکٹ ایمپیکٹ اس کے دانے پر آیا ہے تو آپ جو بھی ان سے پچیس کرنا چاہتے ہیں انہوں نے آپ کو ایڈریس بھی بتا دی ہے اس کے علاوہ دوسرے طریقہ بھی بتا دی ہے کہ لاہور کی کسی بھی کونے میں ہیں آپ تو انڈرائیور بک کر سکتے ہیں ساتھ میں انہوں جیس کیش یا بینک پیمٹ کر کے آپ ان سے چیزیں پچیس کر سکتے ہیں امید ہے کہ آج تھی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اسی کے ساتھ ہم اجازت دیجئے کہ اللہ نکبا